تو آپ کو گریفکس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ اس سے گولی کانڈ میں اب تک کیا کیا ہوا گازی آباد کے مراد نگر میں یہ حملہ ہوا تھا دیوتیا پر شام قریب سات بج کر بیس منٹ پر یہ حملہ کیا گیا بدماشوں نے قریب سو راؤنڈ گولیاں چلائی تھی حملہ وروں نے ایک اے سیتالیس رائیفل سے حملہ کیا دیوتیا سمیت چھے اور لوگ دمدھی رکھ سے کھائے گئے اس میں گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی آلہ ادھکاری موقع پر پہنچے اور دیوتیا کو نویڈا کے ایک اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا اسکورپیو میں دیوتیا سوار تھے اور سکورپیو کے سامنے والے شیشے میں ایکیس گولیاں لگی تھی اور پانچ گولی سکورپیو کے بونٹ پر لگی پورچنر میں یہ حملہ ور سوار تھے جسے اب برامت کر لیا گیا ہے دیوتیا کی گاڑی کو اوور ٹیک کیا اور پھر سامنے سے حملہ کیا گیا حملے کے بعد کار چھوڑ کر حملہ ور آٹو سے بھاگ نکلے چیکنگ کے دوران بھی پولیس پر ان لوگوں نے فائرنگ کی تابر توڑ پرچپال تیوتیا جاٹ نیتا ہے اور انہیں راجنات سنگھ کا قریبی مانا جاتا ہے دو جار بارہ میں مرادنگر سے چنال لڑے لیکن پانچ جار ووٹوں سے ہار گئے تھے گازی آباد کے مرادنگر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی جانچ پرتال میں پولیس بڑی سرگرمی سے جھٹی ہوئی ہے بیجے پی نیتا برچپال فوٹس اسپتال میں بھرتی ہیں اور ان کی حالت ابھی ستھر بتائی جا رہی ہے ہمارے ریپورٹر رنوش شکلا نے اسپتال کا جائزہ لیا نیتا برچپال تیوتیا نویڈا کے فوٹس اسپتال میں زندگی اور موت کی زنگ لڑ رہے ہیں جس طرح سے ان کے اوپر کل دیر رات کچھ حملہ وروں نے فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد انہیں گازی آباد کے سربودہ اسپتال اور اس کے بعد ریفر کر کے نویڈا کے فوٹس میں ایڈمٹ کیا گیا تور ابھی جو تاجہ جانکاری ملی ہے ابھی تک وہ آئی سیو میں ایڈمٹ ہیں فوٹس کے پانچ سے چھے ڈاکٹروں کی ٹیم لگاتار ان کی سپیڈی ریکوری کا پریاس کر رہی ہے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت فوٹس اور اسپتال میں کچھ اسٹھانی ہے جو بھرتی جنتہ پارٹی کی نیتا ہیں اس کے سمجھے تمام ورش نیتاؤں کے آنے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر پہنچے تھے اور آج سبح غازی آباد سے سانسد اور کیندری منتری ویکے سنگھ یہاں پر پہنچے تھے اور کیشو پسیاد مور پردیشا ڈرکش بھی حالچال لینے آئے تھے اور اس کے علاوہ تمام جو غازی آباد نویڈا اور پشمی اوپی کے تمام چھوٹے بڑے دگت جنتہ یہاں پر موجود ہیں وہ حالچال لینے اپنے انیتہ کا آئے ہے اور نشتی طور پر انہا کیبل راجنیتک درستی سے بلکہ پرسنل درستی سے بھی ایک بی جے پی کے لیے بہت بڑا اجھٹکہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات ایک بار پھر سے بی جے پی کو اس غازی آباد گولی کانڈ کے سہارے یوپی سرکار پر حملہ بولنے کا موقع مل گیا ہے اور جو کانون ویوستہ کو لے کر لگاتار استطی دہنی بتائی جاتی رہی ہو تو ایک بار پھر سے جو کانون ویوستہ کا دینی چہرہ ہے وہ ایک بار پھر سے سامنے آ گیا ہے اور پولیس بھی ڈیمیج کنٹرول میں جڑ گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ غازی آباد ایک کے ایس ایس پی کے ساتھ میرٹ رینج کے آئی جی سجیت پانڈے نے معاینہ کیا ہے اور ابھی فوٹیس اسپتال ایڈی جی لائن آرڈر دلجی چودری بھی پہنچے تھے اور ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ ابھی تک کی پولیس کی تفتیش یہ بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا حملہ رازنیتک ساجس نہیں ہے نیجی رنجس مان کر پولیس اپنا انویسٹگیشن آگے بڑھا رہی ہے اور راج سرکار بھی پوری طرح حرکت میں آ گئی ہے اور مک سچیب نے ڈی جی پی اور پرمک سچیب گرہ کو بھی پوری جانکاری کے ساتھ طلب کیا ہے اور راج سرکار نے بھی اپنی طرف سے نردیش دیئے ہیں کہ پولیس یہ ان سے اور کرے کہ جلدی سے جلدی جو اپرادی ہے وہ گرفتار کیے جائیں ابھی تک پولیس کی کاروائی پوسٹیب ڈیریکشن میں آگے بڑھ رہی ہے جو ہتیار پریوکت ہوئے تھے حملہ بروں کے دوارہ وہ ہتیار برامت کر لیے گئے ہیں حملہ بر جس گاڑی میں سوار ہو کر آئے تھے فورچونر گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کتنی جلدی گازی آباد اور آس پاس کے جلوں کی پولیس مل کر اپرادیوں کو گرفتار کر پاتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنی نیتہ پر ہوئے حملے سے کس طرح پرحار کرے گی راج سرکار پر اور حالا کہ یہ ماملہ نیجی رنجش کا پولیس ضرور بتا رہی ہے لیکن چناؤں نزدیک ہے ایسے میں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس گھٹنا کو رازنیتی گرنگ دینے کا پریاس کیا جائے گا کیمرمن روپیش کے ساتھ انوچ شکلہ انڈیا وائس نوڈ